سرکاری ادارے ہی خزانے کو نقصان پہنچانے لگے ڈیفورٹرز کی دور میں حکومتی ادارے بھی شامل ایک لاکھ پینسٹھ ہزار نیجی اٹھارہ ہزار پانسو سرکاری سارفین میپکو کے نادہندگان سرکاری سارفین نے چھاسٹھ کروڑ تیرہ لاکھ تریسٹھ ہزار روپے ادا کرنے ہیں میپکو سٹی سرکل بہاولپور میں سرکاری محک میں دس کروڑ چھاسی لاکھ روپے کے مقروض میپکو حکام کے مطابق نیجی اور سرکاری ڈیفورٹرز کو نوٹسز جاری کر دیے گئے ہیں بزلی چوری اور سینہ زوری اب نہیں چلے گی جنوبی پنجاب بھر میں بزلی چوروں اور نادہندگان کے خلاف آپریشن مظفرگڑ کے سرکاری محکمے بھی بالعدا نہیں کرتے پولیس بائیس اور محکمہ جیل چون لاکھ روپے کا نادہندہ میوسیپل کارپوریشن بیس اور محکمہ انہار کے ذمہ سات لاکھ روپے واجب بلاتا ہے پوٹ آباس میں میپکو کی کاروائیاں تین روز میں بجلی چوری میں آٹھ افراد ملوث پائے گئے سترہ ہزار نو سو آٹھ یونٹ بجلی چوری پر سات لاکھ پچاس ہزار روپے جرمانا موسیقی صرف چھوٹے سارفین کے خلاف کاروائیاں کی جا رہی ہیں نجی دارے اور سنتیں مبینہ ملی بھگت سے بدستور بجلی چوری کر رہے ہیں بجلی چوری کے خلاف کریک ڈاؤن پر بہاولپور کے شہریوں کا ردی عمل مہم کو عارضی قرار دے دیا موسیقی اگر کوئی پکڑتا ہے پکڑا بھی جاتے تو پھر چھوٹ جاتے خالی کاروائی دکھاتے ہیں بھی ہاں بھی کاروائی ہو رہی ہے باقی غریبوں کے لیے امیروں کے لیے کچھ بھی نہیں ہے غریب آدمی ہے نا ہم دو چار سو کما کے لے جاتے ہیں یہ تو بل برنے میں ہمارا پورا ہو جاتا ہے ہمارے میٹر غریب باوام کے میٹر کار جاتے ہیں بل برنے جا ایک دن لیٹ ہو جائے ہمارے میٹر کٹ جاتا ہے فیصل مسود اسپتال سرگودہ میں ہر تال نوے روز میں داخل آؤٹڈور باندھ مریض اور لوہکین عذیت سے دو چار ڈاکٹرز کی ہر درمی پر سراپا احتجاج پرسی کاؤنٹر پر کتارے صورتحال پر انتظامیہ خاموش تماشائی ہے یوٹیلیٹی سٹورز پر اشرا خورو نوش کی ادم دستیابی کا معاملہ روحی بنا ایک بار پھر احمد پر شرگیا کے عوام کی آواز یوٹیلیٹی سٹورز پر اشرا خورو نوش مہیا کر دی گئی شہریوں نے روحی کا شکریہ ادا کیا نواز شریف کا منارہ پاکستان پر شاندار استقبال کریں گے مولتان سے مسلم لیگ نون راہنما شک تارک رشید کہتے ہیں ہزاروں کی تعداد میں کارکن لاہار جائیں گے شاندار استقبال کے لیے تیاریاں جاری رحیم ارخان میں آفٹرنون سکولز کے ساتذہ کے وارے نیارے حکومت پنجاب کی طرف سے پانچ ماہ کی تنخواد جاری کر دی گئی تیرہ سو ساتذہ اور چار سو سترہ سٹاف کو مجموعی طور پر تیرہ کروڑ ساٹھ لاکھ روپے ادا کیے گئے سرکار کی آمد مرحبا جنوبی پنجاب بھر میں بارہ ربیو لبل کی تیاریاں شہر سلطان میں سٹالز سج گئے جھنڈیوں بیجز نالائن پاک کی خریداری جاری شہریوں نے گھر دکانے اور بازار سجانے کے لیے سٹالز کا رخ کر لیا بکھر میں جشنے آزادی جشنے اید ملادو نبی کے حوالے سے امن کمیٹی کا اجلاس اور جنوبی پنجاب میں ایک بار پھر دلچہ حرارت بھرنے لگا ملتان اور بہاولپور میں آج پارہ 37 ڈگری سینٹی گریٹ تک پہنچ سکتا ہے آئندہ 24 گھنٹے کے دوران بارش کا کوئی امکان نہیں موسیقی